let us go to heaven کتنا خوبصورت ہے کہ آو ہم آسمان پر چلیں how beautiful subject آسمان پر کیوں ہم چلیں کیا ہے آسمان پر اور جب ہم فلیپیوں کے خط کا متعلق کرتے ہیں فلیپیوں اس کا تیسرا باغ اور اس کی سترہ آیت سے بیس آیت تک جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھے ہے آئے بھائیو تم سب مل کر میری ماند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہ کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ اپنے کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیپ کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں خدا اپنے کلام کے پرے اور سنے جانے کے وسیرہ سے ہم سب کو برکت بکشے آمین کیوں ہم آسمان پر چلیں ہم کیوں آسمان پر چلیں یہ سب کے لئے کہا آؤ ہم آسمان پر چلیں let us go to heaven کیوں why اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا دیس نہیں ہے دنیا ہمارا وطن نہیں ہے اس دنیا میں ہم کیا ہیں کیا حصیت ہے اس دنیا میں مرے پردیسی اور مسافر پردیسی اور مسافر اور پردیسی جو ہوتا ہے یا مسافر جو ہوتا ہے اور اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی پردیسی کو لوگ جو دوسرے دیس سے آیا ہو اسے لوگ گیری فیلوشپ رکھنے سے تھوڑا کتلاتے ہیں لوگ اسے لین دین کرنا جو ہے وہ کتلاتے ہیں اور مسافر سے ڈرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے یہ چوری نہ ہو جب تک اسے اچھی طرح جاننا نہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اور کئی دفعہ کئی مسافروں سے ہمارا واسطہ پڑا جب ہم ترین میں مسافر کیا کرتے تھے پاکستان میں تو وہ مسافر بظاہر تو بڑے اچھے لگتے تھے لیکن وہ مسافر جب بعد میں پتا چلا کہ وہ تو دہشتگرد تھے وہ تو ٹیررسٹ تھے ان کی طرف سے دھمکیاں نہیں شروع گئے یعنی کہ مسافر کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہمارا وطن نہیں اور مسافر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارا وطن آسمان پر ہے آؤ ہم اپنے وطن پر وطن کی طرف چلیں آؤ ہم اپنے وطن کی طرف سوچیں آئے جب ہم مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے وطن میں کیا ہے آسمان پر آسمان پر کیا ہے جو ہم آسمان پر چلیں یہاں لکھے ہیں مطی کی انجیل اس کا چھٹا باب انیسویں آئے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتے ہیں جہاں چور نکب لگاتے ہیں اور چڑاتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتے ہیں نہ زنگ نہ وہاں چور نکب لگاتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا یعنی کہ آسمان پر کیا ہے آسمان پر خزامہ ہے آسمان پر خزامہ ہے ایک فریسی یسو کے پاس آیا اور یسو مسیح کو کہتا ہے کہ آئے نیک استاد آئے نیک استاد تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو سچ کہتا ہے تو حقیقت کہتا ہے اور میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں اور وہ ایک امیر دولت ماند آدمی تھا یسو مسیح نے اسے ٹین کمانڈمنڈ کا حوالہ دیا اس نے کہا کہ میں تو لڑک پان سے ہی ان کو مانتا ہوں لڑک پان سے ہی ان پر عمل کرتا ہوں لیکن یسو مسیح نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے سب کچھ بیش دے سب کچھ گریبوں کو دے دے میرے پیچھے ہو لے آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا آسمان کی بادشاہی میں کیا ملے گا خزانہ ملے گا آو ہم آسمان پر چلیں let us go to heaven وہاں خزانہ ہے آسمان کی بادشاہی میں خزانہ ہے اور لیکن اس بادشاہی میں ہم کیسے جا سکتے ہیں کیسے جا سکیں گے جیسا کہ ہم مطی کی انجیل اس کا چوتھا باب پڑھتے ہیں مطی کی انجیل چار باب میتھیو چپٹر فور ورس سیونٹین میں لکھا ہے اس وقت سے یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے توبہ کرو میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی شخص توبہ کیے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی شخص توبہ کیے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا اور ضرور ہے کہ پہلے کنہگار انسان اپنی دہشت گردی سے اپنے برے کاموں سے اپنی شیخہ بشیخی بازی سے اپنے برے کول و کردار سے توبہ کرے توبہ کرے اور پھر وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا نہ صرف آسمان کی بادشاہی میں داخلہ مل جائے گا نہ کہ صرف آسمان کی بادشاہی میں داخلہ مل جائے گا بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے تو وہ ساری سہودیات جو آسمان کی بادشاہی میں ہے اور وہ زمین پر ملے گی مسار کے طور پر کوئی کینیڈین کسی ملک میں رہنے کے لئے چلا جاتا ہے کسی ملک میں رہنے کے لئے چلا جاتا ہے کوئی امریکن کسی ملک میں رہنے کے لئے چلا جاتا ہے تو امریکن گورنمنٹ کینیڈین گورنمنٹ اس ملک میں بھی ان کا فکر کرتی ہے یہ نہیں کہ اس ملک کے حساب سے ان کو فیصلٹی دیتی ہے ان کو اپنے ملک کے حساب سے ان کو فیصلٹی دیتی ہے کیونکہ اس لئے کہ ان کا ان کے ملک کا شہری ہے ان کے ملک کا بشندہ ہے ان کے ملک کا بشندہ ہے اور پھر جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی خداوند کو دیکھے اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے ببتسمہ لے کر آسمان کی بادشاہی کی طرف راگب ہوتے ہیں تو امال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں امال کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی انیسویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو رجول آو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اس طرح خدا مند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے کتنی بڑی بات ہے گناہ مٹ جائیں گے خدا کے حضور سے آسمان سے تازگی کے دن خوشی کے دن برکت کے دن شادمانی کے دن آئیں گے let us go to heaven آو ہم آسمان پر چلیں